اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے جورس پروڈنس ون کا جس کے اندر ہم چیپٹر تھری کو ہی جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے جس کے اندر میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں اس کے پانچ ٹاپک سمجھائے تھے اور اب اس کا یہ چھتا ٹاپک ہے اسی چیپٹر کا پیج نمبر نائنٹین کے اوپر کمپیرٹیو جورس پروڈنس This involves the examination of doctrine of variety of legal system in an attempt to establish area of similarity and difference by acquiring the knowledge of the legal system of other nations. One gets a better insight into the legal system of one's own nation. اب اس کے اندر چیزوں کو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ چیزیں ہیں کہ اچھا جو قانون ہے سوسائٹیز کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں لیگل سسٹم وہ ایک دوسرے کسی مل کو دیکھ کر ان کے اندر امپرویمنٹ کی جائے جیسے اگر ہمیں کسی دوسری کانٹری کا لا ہے جسے دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی وہی مسائلیں ہمارے پاس بھی ہیں پھر ان کے اوپر اگر کوئی لا ہے اس طریقے سے ایک چیزوں کو کمپیر کیا جائے کمپیرٹیو کر کے اور پھر اس کے اندر قانون سازی بائی ایکوائرنگ دی نالیج آف دی لیگل سسٹم آف ادھر نیشن ونس گیٹ اپ بیٹر انسائٹ انٹو دی لیگل سسٹم آف اون نیشن ہر ہر کوئی اپنی جو قوم ہے اپنی اس کے لیے اپنے ریاست کے ریاست جو ہے اپنی عوام کے لیے اپنی لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں شامل کرنے کانون سازی کرنے کی کوشش کرتی ہے اسی وجہ سے ہم اگر کسی اور کو دیکھیں گے دیکھ کر کریں گے کہ پھر ان کے پاس اچھی چیزیں تو ہم وہ ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ وہ ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو پرسنل چیزیں ہوں گی یا پرسنل لاز ہوں گے وہ صرف چند چیزوں کے اوپر یا چند کمیٹریز پہ اپلی کے بلوں گے جبکہ جو جرنل ہی ہوں گے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر ہوں گے اس کو ہم آگے جا کے سمجھتے ہیں کمپیرٹیف جوریس 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 is relatively a new discipline and its contents in is still at a matter of dispute however it however it is repeatedly assume greater prominence comparative jurisdiction وہ ہے relatively a new discipline اس کے اندر نئے سے نئے اصول جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں and its content is still a matter of dispute لیکن یہ ابھی آج تک جو ہے اس کے اندر dispute پایا جاتا ہے however it is repeatedly assume لیکن اسے بار بار استیار کیا جاتا ہے جیسا کہ for example ہے جیسا کہ sorry the creation of the European union has focused attention of the on the need to understand the general principle of European love اب جب European union کی creation ہوئی اس کو وہ عمل میں آیا ان کا focus تھا ان تینشن تھی on the need to understand the general principle of Europe کہ پورے یورپ کے کیونکہ یورپ مختلف حصوں میں بتا ہے پورے یورپ کے جو جرنل جرنل چیزیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے اس کو اپنا اس کی اس کے اوپر اپنی نظر ثانی کر کے اس کو سمجھ کر اس کے حساب سے نئے principles جو ہے create کیے گئے جو کہ ایک جگہ کا principle پوری سب جگہوں کے اوپر وہ fruitful ہو further مزید یہ کہ as the world is hurting towards a global village it compels attention towards other legal system اب جب سے آپ نے ابھی اکثر 19th century سے سنتے آ رہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک global village کی طرح ہو گئی ایک چھوٹا گاؤں یا connected گاؤں کی طرح ہو گئی ہے اور پھر اس کے اندر جو ایک دوسرے کی legal systems ہیں وہ ان کی جو attractions ہوتی ہے یا attention ہوتی ہے وہ مہینے رکھتے ہیں for example جیسا کہ Islamic law governs about six hundred million people اب جو Islamic law ہے وہ صرف مسلمانوں کے اوپر applicable word صرف govern کرتا ہے صرف چھے six million six hundred million sorry six hundred million لوگوں کو وہ صرف govern کرتا ہے جبکہ اس کی نسبت Chinese law جب آپ دیکھیں گے تو Chinese law has govern govern about one fifth of the human race یعنی کہ ہمارے world کی جتنی آبادی ہے human race جو ہے اس کا جو ایک پانچوہ حصہ جو ہے میں اس کے اگر اس کو پانچ سو میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ہنڈر اگر بالفرض ایک ہنڈر ہے تو اس میں سے پانچوہ حصہ جو ٹوئنٹی پرسٹ ٹوئنٹی ہو جائے گا تو وہ صرف وہ اس اتنی بڑے تعداد کے لوگوں کو گون کرتا ہے کیونکہ وہ جو Chinese law ہے وہ گون وہ جو ہے جنرل اس میں جبکہ ہمارا مسلم law جو ہے وہ صرف اسلامی law جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے اوپر اپلی کے دلے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ٹاپک ہے اس میں ریالیسٹ جوریسپرزنٹ ریالیزم is the tendency to be concerned with the act rather than with the ideas and perceptions اب ریالیزم جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ to be concerned with the act with the act rather than with the ideas کہ جو عمل درامت ہو جو عمل ہو رہے ہیں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ان سے concern کرتا ہے بنسبت اس کے کہ صرف خیال ہو آئیڈیا ہو ذہن میں تصورات ہو ان کی according to legal realist law consist in collection of decisions rather than a body of rules اب جو اس کا legal realist ہوتا ہے ان کے مطابق جو ان کا قانون ہے وہ consist کرتے collection of decisions یعنی کہ وہ مختلف قسم کے فیصلے جو ہے وہ collect کر کے ان سے اخذ کرتے ہیں کہ کس طرح کا فیصلہ یا کوئی کیا چیز society میں کیا بگار تھا اس کے اوپر قانون میں آیا پھر کیا فیصلہ آیا اس سے کیا impact آیا rather than a body of rules بنسبت اس کے کہ جو وہ rules lies the lies therefore seen as what the courts do and not what is merely written in the statute book اس قانون کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوٹیں کیا کر رہی ہیں بنسبت اس کے کتابوں میں قانون میں کیا لکھا ہوا ہے in short the realist school investigate official action of the court realist جو jurisprudence ہے ان کا thought ہے یہ investigate کرتے ہیں کہ courts جو ہے وہ کیا کام ان کے جو orders ہیں وہ کس طرح کے impact کر رہے ہیں بنسبت اس کے کانون جیسے اب اس کے اوپر مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے تھوڑی سی لیکن ابھی مجھے ذہن صحیح سے concern ہے آپ جیسے قانون سازی میں دیکھیں گے تو بچے جو ہیں ماں باپ سے maintenance claim کر سکتے ہیں section 9 west پاکستان family law 1964 کے طرح لیکن ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں بوڑے written جو ہمارے پر اس statute جو ہے settle law وہ نہیں ہے کہ بوڑے ماں باپ اپنے بچوں سے maintenance claim کریں لیکن اس کے اوپر پھر judgment آئی ہے کہ i think ابھی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے شاید six یا two thousand six seven کی ہے اس سے پہلے کے بعد کی judgment ہے کہ کیس میں بوڑے ماں باپ نے اپنے بچوں کے اوپر maintenance کا کیس کیا اور کوٹوں نے ان کے کیس کو ان کے claim کو admit کیا ان کو allow کیا کہ ان کے بچوں کو order کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا خرچہ اٹھائیں ان کے بڑھا پی میں اب یہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے یہ investigation کرنے کے اس order سے یہ investigate ہوا کہ یہ بھی society کی ایک ضرورت ہے کہ جی بچوں کو بچے تو اپنے ماں اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے یا لڑکی جو ہے غیر چادی شدہ وہ اپنے باپ سے اپنی ماں سے یا جو بھی ان کے ہیں legal status میں ان سے اپنا خرچہ اپنا maintenance claim کر سکتے ہیں یہ تو return آپ کے پاس قانون ہے لیکن ایسا return کوئی قانون نہیں ہے کہ ماں باپ اس کے لئے پھر court نے جب ایسا کوئی case file ہوا court نے ان چیزوں کا consider کر کے اس کے اوپر جب decisions دیا تو وہ پھر ایک قسم کا آپ کا قانون کا حصہ بن گیا political jurisprudence sorry political jurisprudence is an extension of certain elements of sociological jurisprudence and a legal realism combined with political science the core of political jurisprudence is a version of the court as political agencies and judges as political actors political jurisprudence جو ہے وہ extension ہے اسی کی اپنا جسے کہا جاتا ہے بڑا ہوا حصہ یا ودائی political extension of certain elements of sociological jurisprudence اور وہ اسی کا حصہ ہے مزید اضافہ کیا ہوا sociological jurisprudence کا legal system میں کہ انہیں combine کر دیا گیا ہے with political science sociological کو political science کے ساتھ اسے combine کر کے دی core of political jurisprudence is a version of the court as political agencies اب جو اس کا purely جو core ہے the political jurisprudence کا وہ اس چیز کا حصہ ہے اس کا version ہے اس کا اس کی قسم ہے of the courts as political agencies courts کو جو ہے political agencies کے طور پر اور judges اس کو as a political actor کے طور پر یہ اس کا سینریو ہے political jurisprudence کا آج کے لیے دو چپٹر مطلب آج ہمارا یہ تھرڈ چپٹر بھی complete ہے اور انشاءاللہ کہ یہ بھی آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوئے کیونکہ یہ تھوڑا subject آپ تھیوری ہے صرف پیور تھیوری کا سبجیکٹ ہے تو اس لیے اس میں شاید آپ لوگوں کو تو ٹرسٹ بھی نہ ہو یا ڈیفکلٹی ہو رہی ہوتا لیکن مزید جو جو چیزیں آپ پوچھنا چاہیں اس میں وہ مجھ سے آپ پوچھتے رہے ہیں اگر آپ میرے لیکچرز رصیف ہو رہے ہیں اور آپ انہیں سیریس میں پڑھ رہے ہیں رصیف کر رہے ہیں تو ان چیزیں مزید یہ کہ جیسے آپ لوگوں کو ضرورت ہوگی سمجھنے کی مزید اور زیادہ تو وہ میں آپ کو اور اسکلین کر کے اس کو سمجھا دوں گا لیکن اس کے لیے بہتر اچھا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو سمجھنا ہے وہ آپ پہلے مجھے اسی میں ٹیکسٹ ہی ٹیکسٹ میسیج کے طور پر لکھ کر بھی دیں تاکہ میں اس کو پھر اور اچھے طریقے سے خود سمجھ کے پھر آپ لوگوں کو سمجھا کے اس کے اوپر ایگزیمپلز کیونکہ جس چیزوں میں ہمارے پاس ایگزیمپلز اچھی ہوتی ہیں آپ کی آپ کی منٹلیٹی میری منٹلیٹی کے حساب سے وہ چیزیں آپ کو زیادہ جلدی سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر اسی طرح جو چیزیں نہ سمجھ آ رہی ہیں تو آپ مجھ سے سوال پہ پوچھ سکتے ہیں پھر میں آپ کو آگے مزید اس کو سمجھا دوں گا ٹیکسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ